بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کل ہم نے ایکسرسیج نمبر 4.2 ختم کیا تھا چپٹر نمبر 4 میں ہمارے پاس صرف دو ایکسرسیج ہیں آج ہم چپٹر نمبر 5 شروع کر رہے ہیں چپٹر نمبر 5 میں ایکسرسیج نمبر 5.1 دوستو یہ بہت زیادہ آسان ہے اس میں سٹس دیئے گئے ہوتا ہے ہمارے پاس اور سٹس کے ویلوز کو ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہوتا ہے محلوم کرنا ہوتا ہے یعنی یا تو یونین ہوگا یا انٹرسیکشن ہوگا یا کمکلی بینٹ ہمارے پاس ہوگا وہ ہم نے یہاں پر فائنڈ اوٹ کرنی ہے تو دوستو یہاں پر ہمارے پاس ہے پویسٹ نمبر 1 کی طرف ہم طرح آتے ہیں سٹس کی ریفینیشن میں آپ لوگوں کو ذرا بتاتے چلو چونکہ یہ ہمارے پاس سٹس ہے لیکن یہ لور لیول کا ہے ہم چونکہ ہائیر لیول کا کرتے ہیں لیکن پھر بھی سٹس کی ریفینیشن ہمارے پاس ہے The collection of well-defined and distinct objects is called acid لیکن چپٹن نمبر 5.1 شروع کرنے سے پہلے آپ ست دوستوں سے درخواست دیکھیں کہ جنگ دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ گینٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنسکیں اچھا جی کوئسٹ نمبر 1 کوئسٹ نمبر 1 میں ہمارے پاس ہے دوستو یہ A equal ہے ہمارے پاس دوستو اس کے لئے آپ لوگوں نے یہ براسل لینا ہوگا اچھا جی B equal ہے ہمارے پاس 0 اور 1 C ہے دوستو ہمارے پاس 1, 3 اور 4 اچھا جی یہاں پر ہمیں کہتا ہے پارٹ 1 میں کہ آپ A union بھی معلوم کریں دوستو A union بھی کیا کرنی ہے اچھا جی آپ لوگ یہاں پر لکھ لے اپنے ساتھ A union B یہاں پر یہ دوستو ہمارے پاس union ہے union کا مطلب ہے دونوں سٹ سے آپ لوگوں نے numbers کو کیا کرنا ہے collect کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے A ہے تو A کی ویلوز لکھ لے A کی ویلوز ہے 1, 2, 3 union اپنے جگہ پر آ جائے گا اور یہ B ہے تو B equal ہے 0 اور 1 اس کا مطلب ہے کہ دونوں سٹ سے numbers کو آپ لوگ اکٹا کر کے ایک سٹ میں لکھ لیں لیکن آپ لوگ اگر وہ کریں دوستو تو 1 جو ہے یہاں پر 2 مرتبہ ہے جب 1 دو مرتبہ ہے تو اس کو آپ ریپیٹ تو نہیں لکھ سکتے پھر سٹ کی ڈیفینیشن ہمارے پاس غلط ہو جاتی ہے آپ لوگ یہاں پر لکھ لیں گے 0, 1, 2 اور 3 آپ لوگ کے پاس دوستو آ جائے گا تو یہ تو ہو جائے گا دوستو ہمارے پاس A union B بس یہ ختم ہو گیا اس طرح سے A intersection B کی طرف آپ لوگ دیکھ لیں A intersection B یہ ہمارے پاس second part ہے 10 کا course ہے ہمارے پاس A A equal ہے ہمارے پاس 1, 2, 3 intersection B B equal ہے دوستو 0 اور 1 اب اس کا intersection کا مطلب ہے دوستو وہ numbers آپ لوگ نیچے اپنے ساتھ لکھ لیں جو کہ دونوں میں ہو اور ہمارے پاس دونوں میں ہمارے پاس کیا کامل ہو یعنی 1 دونوں میں ہے تو لکھ لیں 2 اس میں نہیں ہے 3 اس میں نہیں ہے 0 اس میں نہیں ہے تو بس باکی دوستو چھوڑ دیں تو ہمارے پاس A intersection B باکی بھی ہمارے پاس A union C ہے A intersection C ہے تو یہ ہمارے پاس سیم پروسیجر ہے دوستو ہمارے پاس ابھی ہم آتے ہیں question number 2 کی طرف اس میں چند question زمینیاں آپ لوگوں پر چھوڑے ہیں بہت زیادہ آسان ہے تو یہ آپ لوگ خود کرے جئے گا کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ مجھے message کر لیں comment میں آپ لوگ لکھ لیں انشاءاللہ میں آپ لوگ کو question پر solve کرا گی لوں گا لیکن امید ہے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا question number 2 کی طرف آتے ہیں اچھا جی یہاں پر ہے ہمارے پاس دوستو ہمیں کہتا ہے find A difference B and B difference A A difference B and B difference A difference کا مطلب دوستو سبٹیکشن ہے یہاں پر یہاں پر میں آپ لوگ کو ایک پارٹ کر رہے تو چلو یہ 1 میں ہے ہمارے پاس A is equal to 1, 3, 5, 7 B equal A ہمارے پاس 3, 4, 5, 6, 7 اور 8 اچھا جیزتو ابھی ہم معلوم کرتے ہیں A difference B A difference B A equal ہے کسیس کے 1, 3, 5, 7 اور پر difference ہے دوستو پھر یہاں پر B ہے تو B کی ویرز لکھ لیں 3, 4, 5, 6, 7 اور دوستو رہے ہمارے پاس 8 A difference B کا مطلب یہ ہے دوستو کہ پہلے sit کے وہ number جو کے دوسرے میں نہ ہو تو اس کے کونسے number جو کے اس میں نہیں ہے اس کے number اس میں نہیں دیکھنا ہے دوستو first کے number دوسرے میں دیکھنا ہے آپ لوگوں نے ہے تو 1 اس میں نہیں ہے چھوڑ دیں ٹھیک ہے نا 1 آ جائے گا وقت کی number چھوڑ دیں 3 اس میں ہے چھوڑ دیں 5 اس میں ہے چھوڑ دیں 7 اس میں ہے چھوڑ دیں تو دوستو صرف اور صرف A difference B میں ہمارے پاس آجائے گا H is 1 ابھی find out کرتے ہیں B difference A تو B ہے دوستو یہاں پر سب سے پہلے تو B کی number لکھ لیں 3, 4, 5, 6, 7 اور 8 difference ہے پھر A ایک ویرز کونسے دوستے ہارے پاس 1, 3, 5 اور 7 تو اس first کے number دوستو آپ لوگوں نے second میں دیکھنا ہے یعنی پہلے bracket کے number دوسرے میں دیکھنا ہے اس کے کونسے number جو کیس میں نہیں ہے 3 اس میں ہے چھوڑ دیں 4 اس میں نہیں ہے دوستو لکھ لیں جو number نہیں ہوں گے اس میں وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے 5 ہے چھوڑ دیں 6 نہیں ہے وہ لکھ لیں 7 ہے چھوڑ دیں 8 نہیں ہے وہ لکھ لیں تو یہ دوستو ہمارے پاس آجائے گا B difference of A دوستو یہ ہو جائے گا اس میں ہمارے پاس 3 پارٹ سے ایک میں آپ لوگوں کو کرا چکا ہوں باقی آپ لوگ خود کر لیجئے گا اب یہ آتے ہیں ہم تو question number 3 کی طرف 3 میں دوستو ہمارے پاس کیا ہے دیکھیں 3 میں ہے دوستو ہمارے پاس question number 3 universal set equal ہے 1, 2, 3, dot, 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 dot up to 20 A دوستو equal ہے ہمارے پاس even number 246, dot, 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 dot up to 20 پھر B equal ہے دوستو ہمارے پاس 1, 3, 5, dot, dot, dot up to 19 یہ odd number سے اور C دوستو ہمارے پاس empty set کے equal ہے ہاں empty set ہے دوستو ہمیں کیا ہے ہمیں find out کرنا ہے part 1 میں ہمیں کہتا ہے کہ A complement value کریں part B میں ہمیں کہتا ہے کہ B complement value کریں part C میں ہمیں کہتا ہے کہ C complement آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے find out کرنا ہے اچھے جی یہ part 3 کے ہمارے پاس part 4 میں دوستو ہمارے پاس ہے کہ A complement union B complement اس طرح اس میں total ہے 10 parts ہے ہمارے پاس دوستو اس میں چند parts میں آپ لوگ کی خدمت میں پشکت پہنگ دوستو A complement معلوم کریں تو دوستو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ لوگ complement معلوم کرتے تو complement کا مطلب ہے دوستو کہ universal set سے کسی بھی set کو minus کر لے تو اس کا کم demand ہو جاتا ہے اب اگر ہم اس universal سے A کو subtract کریں تو A complement B کو subtract کریں B complement universal set سے ہم C کو subtract کریں تو C complement دوستو ہمارے پاس آ جائے گا universal set دوستو باقی جتنے بھی sets ہوتے ہیں ان سب میں بڑا ہوتا ہے ہمارے پاس تو یہاں پر اس طرح کرتے A complement معلوم کرتے تو universal set minus A universal A تو universal equal 1 2 3 اس طرح سے dot 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 اس میں دوستو ہمارے پاس total 20 نمبر dot dot کا مطلب ہے کہ اس میں 4 5 up to 19 موجود ہے اگر minus ہے اور A ہے تو A کیس اس کی پلے ہمارے پاس یہ even number 246 dot dot up to 20 تو اس میں total 20 نمبر ہے دوستو اور اس میں total 10 نمبر ہے دکھائی تو 20 دیتا ہے لیکن اس میں even نمبر سے odd نہیں تو 20 سے اگر ہم 10 subtract کریں تو ہمارے پاس آجے 10 نمبر یعنی 1 اس میں نہیں 3 نہیں 5 نہیں ڈاٹ ڈاٹ up to 90 نہیں تو نیچرے نمبر سے جب ہم نے even نمبر subtract کر رہے تو odd نمبر ہمارے پاس آگیا اور اس سے جب یہ subtract کیا دوستو تو یہ ہمارے پاس آجے کہ A compliment ہو جائے A compliment کا answer اور دوستو یاد رکھیں جو numbers A میں ہوں گے وہ 1 compliment میں نہیں ہوں گے یہ ایک دوسرے کی کیا ہوتے ہیں disjoint ہوتے ہیں A کے numbers A compliment میں کبھی نہیں ہو سکتے اچھا ابھی B compliment ملو کرتے 5 second universal set سے B subtract 1 2 3 up to 20 minus B B B دوستو 2 4 6 dot 20 ٹک اب اگر ہم C ملوم کرنا ہے تو universal set سے C minus کریں 1 2 3 dot dot 20 minus C C میں کوئی number ہے نہیں دوستو خالی ہے امٹی ہے دوستو اس کے وہ number جو کس میں نہیں کوئی بھی نمبر اس وہاں پر نہیں سارے کے سار یہ جائیں گے اور جب C جائے گے 1 2 3 up to 20 ہمارے پاس آجائے گا دوستو ہو جائے ہمارے پاس کیا C commitment اب اگر آپ لوگ نے معلوق کرنا A commitment union B commitment تو یہ بھی آسان A commitment union B commitment A commitment تو union یہ union ہے اور یہ universal sit ہے universal sit کا نام ہوتا ہے union دونوں sets کو combine کرتے ہیں اکھٹا کرتے ہیں تو B commitment kisi اس کے ایک کوئی even number سے 20 تو دونوں کو اکھٹا کریں 1 2 3 4 5 6 19 20 1 2 3 4 5 دوستو ہمارا بس کیا جائے گے ہمارا union become commitment دوستو یہ چوتھا پار تا یہ بھی میں آپ کی ختمت میں solve کر لیا ہے باکیس میں آسان پار سے وہ آپ لوگوں کا home work ہو جائے گے question number 4 بھی بلکل easiest آئے تو چلو اس میں بھی میں آپ لوگ کو ایک آت پار کرائی تا ہوں نیکس exercise کے لیکن یہاں پر انہوں نے اس کا اک touch دی ہو ہے question nober 4 اس میں ہے universal set یہ set of nature numbers up to 15 nature number doستو 1 2 3 up to 15 پھر یہاں پر ہے A set of even numbers even number 15 2 4 6 15 تو even ڈگئی ہوں ڈگئی تیس لئے ہم آلے ٹھوٹین تک B اس میں ہمارے پاس دوست set of all numbers 15 تک یہاں جائے گا 5 اور دوستو یہاں پر آج جائے گا ٹھوٹین 15 15 تو اور ہے تو اس کو لینا ضروری ہے اچھا جگر ابھی ہم یہاں پر کہتا ہیں کہ آپ A کم لیمٹ اور بی کم لیمٹ کو کیا کریں دیں گے تو دوستو سب سے پہلے ایک کم لیمٹ ملوم کرتے تو universal set سے A minus کریں جس طرح سے پچھلے question میں آج ہوں 1 2 3 ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ minus A 2 4 6 ڈ 14 تو اس کے وہ نمبر جو اس میں آو کون 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 نمبر سے odd نمبر نہیں 1 1 3 5 up to 15 اپنے ساتھ یہ ہو جائے گا A کم لیمٹ ابھی universal set سے B minus کریں 1 2 3 up to catch is 15 minus B B کسیس کے بولے دوستو دے دیں گے 1 3 5 up to 15 تو اس کے وہ نمبر جو اس میں نہ ہو دوستو صرف odd numbers اس میں odd بھی even بھی 3 2 4 6 and up to 14 تو یہ دوستو ہو جائے گی ہمارے پاس کیا چیز یہ ہمارے پاس ہو جائے گی اس طرح سے become living ka answer تو become living بھی become living بھی ان دونوں کا لیتے union لیتے 1 com living union become living to 1 com living equal 1 3 5 up to 15 union become equal 2 4 6 up to 14 تو اب ان دونوں کے دوستو کیا لے دیں union لے دیں 1 2 3 4 5 6 اس طرح سے تو سارے natural numbers ہو جائیں گے ہمارے پاس up to کیا چیز up to 15 تو دوستو یہ ہو جائے گا answer ہمارے پاس 1 com living union become div اس میں باقی پاس بھی اس طرح سے سب میں union ہے intersection ہے compliment ہے تو آسان ہے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ کر سکیں گے اور آج کی لکچر کی آپ لوگ کو سمجھ آگے ہوگی دوستو آج کی لئے اتنا ہی کل انشاءاللہ نئے ایک سرسائل ایک سرسائل نمبر 5.2 کے ساتھ دوبارہ سے آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ